یقین کریں کہ جو خواتین کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے قابل افسوس ہے اور مرد تو ہیں ان کو تو تک نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حد تک امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ تو ہمارے پنجاب پولیس کا ایک طرح امتیاز ہے لیکن خواتین کے ساتھ جو اس وقت ظلم کیا جا رہا ہے اور جس طرح انہیں ذہنی عذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے بلکہ شمناک ہے کہ ہماری پنجاب پولیس ہم پنجاب کے رہنے والے باسی ہیں اور ہمارے بہنوں کو ہماری ماں کو اس طرح رسیٹا جا رہا ہے کہ یقین کریں کہ دل خون کے آنصور ہوتا ہے ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں عثمان ڈار کی والدہ کی دکھ ہوتا ہے اور اس پر خواجہ آسف نے پیشمانی کا اظہار بھی کیا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ حکم دیتے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ لگ ایسا رہا ہے کہ صرف بیان کی حد تک پیشمانی تھی عملا نہیں تھی اسی طرح پھر ہم نے لیبرٹی مارگیر میں دیکھا جب خواتین کو گسیٹا گیا اور بھی اس طرح کے بہت سے مناظر جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں فوٹیجز کے آلیہ حمزہ کی اگر ہم بات کریں ان کے گھر میں جو توڑ پھوڑ کی گئی اس کے بعد پھر ڈاکٹر سیمی بخاری کے گھر بھی گئے ڈاکٹر یاسمی داشر جو ہیں ان کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اتنی بزرگ شخصیت ہے اب جو نئی اطلاعات ہمیں محصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو بات کی آپ نے ایٹی سی کوٹ کی وہاں پر جو ایک تصویر وائرل ہوتی ہے سنم جعوید اور طیبہ راجہ کی کہ وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں اور ابھی تک وہ ٹوٹی نہیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے مشکلیں بڑھ گئیں اور اتنی زیادہ مشکلیں بڑھ چکی ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کو گھر سے کھانا ان کو لباس ان کو کسی کی قصات ملاقات یعنی کسی قسم کی کوئی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہے انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا عدالتوں میں انہیں ریلیف نہیں مل رہا یہ جبتی کمیشنر کے پاس گئے جبتی کمیشنر جو ہے وہ انہیں ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے اب واللہ عالم کہ پچھلے تین دنوں سے وہ کس حال میں ہیں کیا کھایا کیا پیا کو کپے چینج کیے نہیں کیے کچھ معلوم نہیں ہے نہ ان کی فیملی کو معلوم ہے نہ کسی بھی شخص کو ان کے پاس جانے کی اجازت دی جا رہی ہے حتیٰ کہ اب جو ہے وہ تضحیق عمیز رویہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اقلاع الحسن صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اب ان کی تصاویر لیگ کی جا رہی ہیں جو کہ حراست کے دوران لیگ گئی وہ تصاویر میں نے دیکھی ہیں یقین کریں کہ جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور مبجنہ طور پر ان کی فیملی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب ہمارے ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا ان کی والدہ کا تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مریم نواز کی ماں پر ہو رہا ہے اور ان کے متعدد ایک ان کو فلس حکام نے بتایا ہے کہ ہمیں یہ آرڈر ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی فسیلیٹی نہیں دینی ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی تو آپ یقین کریں کہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں جو کہ قابل افسوس ہے قابل مضمت ہے اور اس حمالے سے جو ہے وہ اب پیر کو لہور ہائی کورٹ میں ایک سماعت بھی ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن لہور ہائی کورٹ کے کیا حکامات آتے ہیں جو انہیں شنافت کے لیے سات دن کے لیے جو ہے وہ جیل کا سٹیڈی میں رکھا گیا ہے اب نہیں بتایا جا رہا ہے اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی نہیں بتا دی گئیں اب سات دن کے بعد جب وہ دوبارہ جیل سے انصدار دہشتگردی عدالت میں پیش ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی اگر ہم اپنے تجربے کی بات کریں اور اس طرح کے کیسز کی بات کریں تو کوشش ان کی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو جیل کا سٹیڈی میں رکھا جائیں کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اور جو ہم نے جب ان سے بلاقات کی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی پرعظم ہیں کیا آپ ابھی بھی اپنے موقع پر قائم ہیں کیا آپ ابھی بھی تحریک انصاف کی سپورٹ جاری رکھیں گی تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل قائم ہیں اور جو سنم جعبید خان ہے انہوں نے تو یہ بات کی تھی کہ میں پتھان کی بیٹی ہوں تو پتھان اپنی زبان کٹوا سکتا ہے لیکن وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس نے اپنے والدین کو بھی یہی کہا کہ میں کسی طرح پیچھے نہیں ہٹوں گی جو میں نے کہا میں اس پر قائم رہوں گی اور اس کی اسے سخت سے سخت سزاب مل رہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زمین تن سے تن کی جا رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کی مطابق کاروائی بنتی ہے وہ ضرور کریں لیکن جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو ساتھ جو ہے وہ ضرور ملنے چاہیے ان کو کھانا اگر وہ گھر سے کھانا لینا چاہ رہی ہیں اگر ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے اگر انہیں لباس کی ضرورت ہے اور خواتین ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ جو اجازت ہے قانون میں اور پھر جو ہمارا قانون ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو پڑا لکھا شخص ہے اگر وہ کسی بھی جرم میں کسی بھی الزام میں وہ گرفتار ہوتا ہے جیل جاتا ہے تو اس کو اس کے مطابق ٹیٹ پٹ دیا جائے اب اللہ علم کیا ان ایس او پیز کو بھی فالو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے یہ کچھ معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ یہ بتانے کو تیار ہے صرف یہی کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت آرڈر ہیں ہم بے بس ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو کسی طرح کوئی ریلیف نہیں دینا کہ کیمپ جیل میں اس وقت یہ دونوں خواتین موجود ہیں کوٹ لکپت بھی کیونکہ یہاں پر دو جیلیں ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک جیل میں ان کو رکھا گیا ہے اور وہاں پر کسی کو جانے کی اجادت بھی نہیں ہے نہ ہی ان کو کوئی ملاقات کرنے کی اجادت دے رہے ہیں تو آپ نہیں معلوم کہ تین دن سے ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اب اگر وہ ڈیل کی طرف جاتی ہیں تو ان کو مقدمے کا تو سامنا کرنا پڑے گا اور میری جو اطلاعات ہیں کہ اب ان کو اس فہرس میں شامل کیا جا رہا ہے جس میں جن کے خلاف انہوں نے ٹرائل جلانا ہے اب ان کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگوائے جائیں ان کو زیادہ سے زیادہ خوار کیا جائے تو دیکھیں اب کس اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے کروٹ کس کروٹ لیتا ہے اگر تو یہ سیاسی محول میں جو ہے وہ کچھ ٹھہراؤ آتا ہے معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جاتے ہیں اور جو مذاکرات ہوتے ہیں اور کوئی کہیں پر جا کر جو ہے وہ جو برف ہے وہ پگلتی ہے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کہیں پر یہ نظر نہیں آرہا کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھی دگر جائیں گے لگ اسی طرح ہی جاہا ہے کہ جو طریقہ انصاف کے لوگ ہیں رہنماں ہیں اور خاص طور پر جو لوگ گرفتار ہیں انہیں پانچ شہ ماہ پی کٹی پڑ سکتے ہیں لیکن خواتین کے لیے تو مشکل ہوگا لیکن جو مرد ہیں ان کو شاید اتنا کرنا پڑے کیونکہ خواتین کے حوالے سے جو ہمارے انسانی بنیادی حقوق اور جو تنظیمیں ہیں پھر وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ان کے بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے دیکھیں یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر سنم جعوید وہاں پر موجود تھی تو انہوں نے توڑ پھوڑ کی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اشتہال دلایا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو آپ ان کے اوپر اعزام لگا رہے ہیں وہ سچے ہیں صرف آپ ان کی موجود کی پر اور پھر جب ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت لوگوں کو منع کر رہے تھے اور یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں یعنی ویڈیو کی صورت میں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس جس کی لاتھی اس کی بھینس نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق جو ہے وہ کاربائی نہیں کی جا رہی اور جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ دو سے تین ماہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ ان کو رکھا جا سکتا ہے اور یہ اگر تو یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اور اس سارے سسٹم کے لیے کہ آپ ابھی تو ان کے فیملی عراقین ہیں وہ خاموش ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پوسیجر جو ہے وہ ایک دفعہ ریکارڈ پر آ جائیں تو پھر ہم اس کی قانونی کاروائی کریں گے لیکن ابھی تک قانونی کاروائی کے لیے کام شروع ہی نہیں ہوا چنافت پریڈ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اب مبینہ تو میری جو اپنی اوبزوریشن ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ شاید یہ ان کے چنافت پریڈ کے لیے مزید وقت مانگ لے یہ کہیں جی نہیں ابھی تک چنافت پر نہیں ہو سکی لیکن آپ نے جب ہردرمی کرنی ہوتی ہے جب آپ کی بدنیت ہی ہوتی ہے تو پھر اسی طرح معاملات کو لٹکایا جاتا ہے پھر اسی طرح کوشش کی جاتی ہے کہ معاملات کو التباہ میں ڈالا جائے جیسے پجاب کا الیکشن ہے جیسے کے پی کا الیکشن ہے نہیں کروانا تھا تو پیسے نہیں ہیں نہیں کروانا تھا سیکیورٹی نہیں ہے نہیں کروانا تھا تو بہت سے مسائل ہیں اگر کروانا ہوتا تو سب کچھ ہو جانا تھا تو یہ بھی وہی مثال ہے کہ ہردرمی بدنیت ہی ہوگی تو پھر اس معاملے کو کوشش دی گی التباہ میں ڈالا جائے لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتے ہیں جہاں پر اب ان کی فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں ملاقات ہوئی جب عدالت کے اندر تو یقین کریں کہ جس طرح سنم جعوید کی فیملی جو ہے والدین جو ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے والد ساتھ ہیں ان کے بھائی ساتھ ہیں سب سے بڑھ کر جو ان کے ہزبنڈ ہیں وہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم سیٹسپائے ہو تمہارا جو موقف ہے تم جہاں پر کھڑی ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے زیادہ تقویر ملتی ہے اور ہم جب ان سے ملے تھے تو ان کے چیلے پر جو ہے وہ ہمیں کوئی خوف نظر نہیں آیا اس کے نسبت اگر طیبہ راجہ کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی پریشان ضرور نظر آئی ہیں لیکن کیونکہ وہ ساتھ ہیں تو ان کو ایک ہمت ملی ہوئی ہے ایک دھارس ملی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ کیا آ جا سکتا ہے کہ یہ ابھی تک قائم ہیں دیکھیں جو جنون ہوتا ہے جنون کو آپ شکست نہیں دے سکتے آپ جب بات ہم کرتے تھے کہ بریانی کے ڈبا اور اس طرح یعنی جن کو آپ مجبوری کے تحر دے کے آتے ہیں جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں الٹے پاؤں یعنی دوسری مثال میں جو لوٹے ہیں وہ پی ٹی آئی کی پارٹی چھوڑے ہیں وہ لوٹے جب مشکل وقت آیا تھا مسلمی نون پر تو وہ مسلمی نون کو چھوڑ گئے تھے یعنی ایک وقت ہم نے دیکھا کہ نواز شریف تھے شباز شریف تھے اسحاق دار تھے ہاشمی صاحب تھے تو کچھ چند لوگ تھے جو نون لکھ کے ساتھ کھڑے تھے باقی سب دوڑ گئے تھے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بات کرے جب پیپلز پارٹی کے مشکل وقت آیا تھا اس وقت بھی لوگ دوڑ گئے تھے تو وہی لوگ کھڑے رہتے ہیں جو نظریہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگ مخلص ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ طریقہ انصاف کا اساسہ بنیں گے یہ طریقہ انصاف کی جماعت اب صحیح معنوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے جس نے سختیاں بھی برداشت کی جس نے جیلوں گیدو بن کی صحبتیں بھی برداشت کی جیل میں بھی گئے آپ کے اوپر جو ہے وہ دہشت گدی کے انظامات بھی لگے تو یہ سارے جو اس سسٹم میں سے ریفائن ہو کے نگلیں گے وہ پیور پی ٹی آئی ہوگی وہ اصل لوگ ہوں گے اور اگر ان لوگوں کی قدر کا حلی امان خان نے تو پھر یہ جماعت جو ہے وہ دوبارہ آئے گی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس طرح جماعتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی جماعتیں ختم ہوتی ہیں اپنے پالیسیز سے اپنے اندر جو اکاؤنٹیبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جماعتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی کے اندر جب اکاؤنٹیبیلٹی نہیں تھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بکھر گئی تھی بلاول بھٹو آئے انہوں نے ایک نئی روپ ہوں کی اور اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ رہی ہے اسی طرح نون لیگ کی اگر بات کریں تو نون لیگ کی حوالے سے بھی اسی طرح کی شکایات ہوتی تھی لیکن جب انہوں نے سختیاں برداشت کی تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ نون لیگ کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو بنیادی کارکن ہیں جو بڑے ایسے سے نون لیگ کے ساتھ ہیں تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو پلٹیکل ورکر ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اسے عزت دینی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہیے